خدا کے پاک اور پوتر گھر کے بچوں بزرگوں بہنوں اور بھائیوں آج پھر خدا آپ کو بولاتا ہے اپنے سنگھاسن پر کہ آئیے ہی آپ باندھ کر حمد باندھ کر خوش دل کے ساتھ ہم خدا کے سامنے آ جائیں آج کی اچھی صویر خدا نے ہمیں دی ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں اپنی دعاوں کو اپنی ویلتیوں کو اپنی التجاؤں کو خدا کے سامنے پیش کریں دیر فرنڈز میرے بچوں آج جیسے ہی میں نے آپ کے لیے خدا کا مقدس کلام کھولا تو ہزاروں سال پہلے کا لکھا ہوا ایک خط مجھے ملا ہے اس خط کے اندر انسان کی ایک تصویر نظر آئی خدا کی شریعت کی کتاب میں وہ آج کے انسان کی ہو بہو شکل دکھائی دیتی ہے آج کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گریب کہلوانا پسند نہیں کرتا بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ مبارک وہ لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہیں جو خدا کے راج کے وارث ہو جائیں گے جو تصویر میں نے آج کے کلام میں دیکھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں یہ خدا کی شریعت کی کتاب ہے ویوستہ ویورن کی کتاب ہے جن کے پاس پویتر کلام لے کر کے بیٹھتے ہیں میربانی کر کے نکالیں آٹھوان ادھیائے ہے اور بارمی آیت ہے جن کے پاس مقدس کلام اس سمیں نہیں ہے میربانی کر کے یاد رکھیں نوٹ کر لیں گھر میں جب وقت ملے تو اسے نکال کے پڑھئے گا تو آج کی صبح خدا کا کلام کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تُو کھا پی کر رج جائے ٹرپت ہو جائے اچھے اچھے گھر بنا کر کے اس میں رہنے لگ جائے تیرا سونا اور چاندی بڑھ جائے سب پرکار کی دھن دولت تجھے مل جائے تب تیرے من میں گھمنڈ آ جائے اور تُو اپنے خدا کو بھول جائے یہ خدا کا پاک اور پوتر کلام تھا پڑھا گیا سنا گیا اور سمجھنے کی کوشش کریں گے آج سنسار میں بہت سارے لوگوں کی یہی تصویر ہے ہم ہر وقت پیسہ 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 سرمایہ 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 زمین زیداد کے قسم میں مصروف رہتے ہیں لیکن زندگی کا جو حصہ خدا کی طرف بنتا ہے وہ اسے ہم یاد نہیں رکھتے تُو اپنے خدا کو بھول گیا ہے تُو اپنی مجبوط چٹان کو تُو نے یاد نہیں رکھا خدا آگے فرماتا ہے کہ میری پراجانے دو بہت بڑی بڑی برائیاں کی ہیں سب سے پہلی انہوں نے مجھ جیسے بہتے ہوئے جل کے سوتے کو ٹھکرا دیا ہے دوسری انہوں نے اپنے لیے ایسے ہود بنا لیے ہیں جو ٹوٹ گئے اور جن میں پانی نہیں رکھ سکتا میرے بچوں خدا کا کلام ہے دو دھاری تلوار ہے جس طرف چلتا ہے کاٹتا ہی چلا جاتا ہے جو میں آج کی صبح دیوستہ کی کتاب میں جو میں نے دیکھا میں کوشش کر رہا ہوں اس تصویر کو آپ کے سامنے رکھنے کی میں چاہتا ہوں کہ جب ہم ہمیں کھانے کو مل جائے تو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے جب ہمیں دھن مل جائے تو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے ان کا دھنیواد کرنا ہے جب سونا اور چاندی مل جائے تو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اس کا شکر گزار ہونا ہے کہ تو نے مجھ جیسے غریب پر دیا کی ہے جب زمین اور زیداد مل جائیں تب شکر گزاری بنتی ہے گھر مل جائے تب شکر گزاری بنتی ہے آج آپ جیسے بھی ہیں جس حال میں ہیں غریب ہیں امیر ہیں تنگ دلی میں ہیں تنگ دستی میں ہیں خدا کا شکر ادا کیجئے کیونکہ خداون امیر کو بھی دیتا ہے وہ غریب کو بھی دیتا ہے کیونکہ خداون دے دینے والا خدا ہے اسی شبد کے ساتھ میں آج کے اس چھوٹے میسج کو اس کلام کو یہیں پر پورا کر لیتا ہوں خدا کی برکتوں کے ساتھ آمین آمین دعا کا وقت ہو گیا ہم دعا میں جا رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے قادر مطلق باپ آسمانی تیرا شکر ہے شکر ہے شکر ہے ہر وقت ہمیں چاہیے کہ ہم تیری شکر گزاری میں اپنے سروں کو جھکائے رکھیں جب جب ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمیں بہتائج سے دیتا ہے آج اچھی صویر کے لیے تیرا دھنیواز اچھے موقع کے لیے تیرا دھنیواز اچھے کلام کے لیے دھنیواز پربو تیرا شکر ہے شکر ہے شکر ہے دن بھر ہماری حفاظت کرنا اپنے ہاتھوں میں رکھنا پرمیشہ اور جو بچے تیرے سامنے بیٹھے ہیں پربو ان کی شکر گزاریوں کو منظور کر لینا آج گریب لوگوں کے لیے تنگھال لوگوں کے لیے بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے سب کے لیے تُسے دعا مانگتا ہوں یار اور محبت کے ساتھ رہنا سیکھ جائیں پربو اپنی الہی خزانے کھول کر کے ہمیں وہ سب چیزیں دے دے جن کی ہمیں ضرورت ہے جو مانگنا بھول گیا ہے اپنے پاک اور پویتر خزانے سے عطا کرنا خدا باپ خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام سے آمین آمین آج خاص طور پر میں میسیس نیلم کے لیے دعا مانگتا ہوں پربو آج اس کی آئی سردری ہے تو خدا بن اپنے ہاتھوں سے اس کے آنکھوں کو چھو لینا اس کو برکت دینا اس کو آشیز دینا آنکھوں میں جب دھندلا پن آ گیا ہے پربو اپنے پاک اور پویتر ہاتھوں سے بنائی دے دے اس کی آنکھوں کو چنگا کر دے پربو تاکہ وہ تیری شکر گزار ہو جائے خدا باپ بیٹے پاک روح کے نام سے اتمنان کے ساتھ اپنے کام کچھ پڑ جائیں خدا سے محبت رکھیں رب رکھا رب رکھیں موسیقی